گلبرگا شہر میں سنتراشواری ایریا وارڈ نمبر 28 کے لوگوں نے ناصر حسین استاد کی خیادت میں جی ڈی ایس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لیے ہیں یہ پروگرام سنتراشواری ایریا میں زاکر صاحب کے مکان پر رکھا گیا تھا جس میں خاجہ صاحب اور رنگ صاحب اور اس کے علاوہ دگر محلے کے ذمہ دار نوجوان اور بزرگ موجود تھے تمام نے جی ڈی ایس پارٹی کو جوائن کر ناصر حسین استاد کو سپورٹ کر بھاری اکسرے سے جتانے کا بھروسہ دلائیا ہے اس ویڈیو پریزنٹڈ بائی باکرز پبلک سکول گلبرگا your kids deserve the best education interactive and engaging activities holistic teaching and learning 2023 admission are in progress nursery to grade 9 address behind KNZ garden function hall ring road گلبرگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے ہو آج ward no.28 سنساکشواری میں داکر صاحب کے مکان پر اس محلے کے تمام ذمہ دار خصوصی طور پر خاجہ صاحب اور رنگ صاحب اور تمام اس محلے کے نوجو وسیم صاحب وسیم سنگانے صاحب فیاض صاحب کے سامنے سب نوجوان بزرگ یہاں پر جنتظل شمولی سیکولر میں شمولیت حاصل کیے ہیں میں ان کو اپنی جانب سے اور پارٹی کے جانب سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ جو گلبر کا شہر کے اندر یہ جو ایک ماحول بن رہا ہے ایک تاریخ درج ہونے کے لیے تمام نوجوان اہد کر کے آگے بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ وطالہ ہماری تمام نوجوانوں کی جذباتوں کی قدر کرتے ہوئے گلبرہ کے عوام انشاءاللہ وطالہ ایک تاریخ کو درج کرے گی اور بھاری اکسی ریت سے انشاءاللہ وطالہ جنتظل شکلر کو اور آپ کے اس بھائی کو اپنے خادم کو انشاءاللہ جیت کے بتائے گی یہ الیکشن فرقہ پرست طاقتوں کے خلاف فاشس طاقتوں کے خلاف آواز اٹھانے والے کو ہمت افضائی کرنے کی ہے یہ الیکشن پانچ سال ملت کے اوپر ہونے والے حملوں کو دیکھ کر خاموش بیٹنے والی ان اقتدار میں رہنے والوں کے خلاف ایک مینڈیٹ انشاءاللہ وطالہ دستار کو دیا جائے گا خاؤف کے ساتھ در کے ساتھ حساب خطاب کے ساتھ الیکشن نہیں ہوگا ایک مومنٹ ہے اس مومنٹ نے جمہوریت نے اچھے اچھے مائے بلنے والوں کو ٹیف مینسٹر پرائم مینسٹر کو پی دھلچ رائیے انشاءاللہ گلبرگا شہر کے اندر جنتظل شکلر کا ساتھ دیں گے ناصر استاد کا ساتھ دیں گے جس بھاری تائزاد میں صرف اور سے پندرہ بیس منٹ کے وقفے میں آپ لوگ اتنے زیادہ تائزاد میں جمع ہوئے ہیں آئے ہیں میں آپ کے تمام لوگوں کو پھر سے اور ایک بار اپنی دل کی گھہرائیوں سے میں موبارک بات پیش کرتا شکریہ